اسلام علیکم ناظرین کیا آلنے ہیں آپ لوگ کے خیریصے ہیں ٹک ٹاک ہیں تو بھی ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیلے مصروف اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی طائر محمود آج میرے ساتھ دو مہمان آئے ہوئے ہیں میرے دوست ہیں ایک ڈاکٹر زیشان صاحب ہیں ڈاکٹر آمیر صاحب ہیں ان کا تحت دل سے چکیہ اداک کرتے ہیں کہ یہ اپنے انتہائی بیزی شیڈیولز میں سے تھوڑا سک ٹائم میرے لیے لیے ناظرین یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میرے چینل کو اکثر بیشتر زیشان صاحب تو آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کی میرمانی ہے بہت سپورٹ کر دے حالکہ انتہی ایک لات لکڑ دی ہے تو جو میرے ویورز ہیں میرے سبسکرائبرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا چینل ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر زیشان بشیر ڈاکٹر زیشان بشیر تو آپ نے ان کا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے آپ کی میرمانی ہوگی ویلے مسروف کو تو آپ سبسکرائب کر چکے ہیں ناظرین ان کو بھی کیجئے گا ان سے گپ شاب لگاتے ہیں جی آپ کو مزہ آئے گا ناظرین یہ ہے جی امار بھائی کرکٹر ہیں بہت زبردست ہمارے ٹاؤن کے ان سے یہ بڑے اچھی شاعر بھی ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا سا شیر انائت کر دیں ان کی میرمانی ہوگی سر جو ابھی ابھی آپ نے ایک شیر سنایا تھا مجھے وہ ذرا سنا لیے جب سنا ہوں میں بھائی ہ آیا جبر سنا کرنا 較 نام بتاؤ بہت کام بتاؤ Uber بتاؤ بھائی کام بتاؤ عمر بتاؤ اس شہر کے ہر کونے میں میں نے ایک دل ہا رہا ہے آہہہے ہاہہہہہہah ای مف سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 35% جو انہیں وہ لائٹ کا ریٹ بڑھا دیں ستر بٹھا دیںن گیس ٹا پر آئی ویدCon بڑھ گئے ہیں ستر بے گیس کا ریٹ بڑھا دیں اور پٹرول کا ریٹ بڑھا دیں یہ بہت زیادی ہو رہی ہے اس کیلئے آباز اٹھائیں آپ اپنے ویلاغ میں تو ناظرین عامر صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے آئی ایم اپ سے جو مذاقرات چل رہے ہیں اس کی شرطیں بڑی کڑی ہیں اور ہمیں اس کا سمیازہ بھکتنا پڑے گا آنے والے وقت میں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے دعا کریں اور اچھے لیڈر کا انتخاب کریں آنے والے الیکشنز میں یہی ہماری جیت ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے لیڈر اب ہمارے پاس ہے عمران خان کے سپورٹرز یہاں کھڑے ہیں یہ امار بھائی بھی فرما رہے ہیں کہ صرف عمران خان ہی اس ملک کو تاریکی سے نکال سکتے ہیں ایک جی مولانا صاحب نے کل پر تقریر کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح قائدی آزم کے بعد اب تک 73 سالوں کے بعد ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں مل سکا اماندار اور اچھا لیڈر اس طرح اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آنے والے 300 سالوں تک ہمیں کوئی لیڈر نہیں مل سکا آپ غلام ہیں غلام ہی رہیں گے مگر سٹینڈنگ لینے والا بندہ آپ کے پاس عمران خان ہی ہے اس ملک میں بھٹو کے بعد اگر کوئی لیڈر کیونکہ تاریخ میں بھی پڑھتا ہوں بھٹو کے بعد دلیر جتنا عمران خان ہے کوئی بھی نہیں آیا میں ان ساری باتوں سے ہٹھ کے بات کرنا چاہوں گا یہ جو مہنگائی پہ آپ نے بات کی تھوڑا پیچھے کر لے کیوں ناگ ہی لیتے رہتے ہو میں تو یہ ساری باتوں کے گنور کرتے ہوئے ایک شیر ہی پڑھوں گا مجھ کو فرصد ہی کہاں موسم یہ سوہانہ دیکھوں میں تیری یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں کیا بات ہے شاہد صاحب بہت زبردست جی شاہد صاحب ہے جی ہماری ٹان کمیٹی کے زبردست ممبر ہیں مسجد کمیٹی کے ممبر ہیں اور ہمارے ٹان کے وہ ہردل عزیز شخصیت ہیں اکثر بیشتری یہاں آتے ہیں بچوں کی کرکٹ دیکھنے کے لیے ناظرین تو ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کا گزارہ کیسے چل رہا ہے سر آپ کس طرح سسٹم چلارے ہیں بہت مشکل ہے انتہائی مشکل ہے تو اس کا حل کیا ہے انسان کا جینا مشکل کر دیئے نور نے کنٹور کریں بس عمران کو لے آئیں زندہ بات جی عمران خان کا یہ گزارش کر رہے ہیں کہ عمران خان ہی جو ہے واحل سے ایک امید ہے ایک سہارا ہے اس وقت پاکستان کے لیے تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر ہوں گے اس ملک کے اور انشاءاللہ وقت کو ضرور بدلیں گے تو ناظرین یہاں بھی کرکٹرز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اس مہنگائی کے دور میں کس طرح اپنے آپ کا وہ کر رہے ہیں گزارہ کریں گے یہ کرکٹ کھیلیں گے کس طرح کھیلیں گے تو گیند اور بلہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو ناظرین ان سے بات کرتے ہیں یہ کہہ کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں اس مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس مہنگائی کو صرف اپنے اخرجات کو جو ہے نا وہ نیچے لے کے آسکتے ہیں اور اپنی انکم کو بڑھائیں اپنی بزنس کو بڑھائیں انکم بڑھے گی تو زیاری بات ہے اخرجات آپ کم کریں گے تو آپ اس مہنگائی کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں تینکیو جی ناظرین کھانا لگ چکا ہے زشان صاحب کی مربانی ہے کہ وہ آئے ہیں اور آمیر صاحب کی مربانی ہے چلیں سر ہاتھ دوں ایک کھانا سٹارٹ کریں ماشاءاللہ نہیں نہیں کھانا کھانا ہے جناب ایسے نہیں ہاتھ دوں دے گا تو کیوں کی تھی سر ہاتھ جو سر کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دوتا ہے حدیث کے مطابق وہ کبھی مطلب کہ وہ غریب نہیں ہوگا غریب نہیں ہوگا سر دولو میں آرہا ہوں کھانا کھانا سر بات کرتے ہیں ہاتھ تو انتو بغیر گزارا نہیں ہوگا سر ہاتھ دوں گے بہت دوں گی ناظرین وڈائی صاحب انٹر ہو رہے ہیں گراؤن میں کھانا ہم نے کھالی ہے ماشاءاللہ بڑا یار کٹنگ چھٹنگ آئیتے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں وڈائی صاحب خیر ہو گئی زبردست خیار ہے کیسے چکر دے گیا کیتا سارا گوش کھر لڑیا کھر لڑی دا نہیں ہندا مری گا سون کارڈا لے جانتے ہیں ای اپنی آئینا نا سارے آئینا نا سیڈ گا کھوٹر پھڑے ہیں نیتا ان بیال پھڑے ہیں میری بار چیزیں نہیں لے ہون دینا پہ جو بھی ہے آج تو بات کرو کار نہیں لڑنا ہے بڑے پرامانہ نہیں لڑنا ہے اوہ سارا کچھ ہوئے گا لیکن آج تو بڑا نکار بڑے پھڑے ہیں آج تو بھا لڑنا نکار بڑا کرو بڑا بڑا کرو بڑا یہ بڑا یہ بڑا یہ پکا بڑا لڑنا نہیں آگا عزت کر نکار آ لے آن دی عزت کر ٹھیک ہے موسیقی 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 کچھنی آدھے سمجھلی؟ فیشبراشریف وزیراعظم تھے؟ مراحان ہے کہ نہ کچھ اٹھ کر دہا، نہ کچھ چوک چوک اٹھ کر دہا بھر چہولی ہ guards تک بہت سے ملحان ہیں موشبا شریف وزیراعظم ہے پٹرول بھی موشبا شریف وزیراعظم بیرانی موی کھیچے کمال یار سبر ایک کتھو لے گے ہیں بیوی کلاگ لے آنے سب دعا کر پھر تیرا نواز شریف واپس آ جا گا ہے پھر تیروہ ہر چیز سستی ملے گی نواز شریف بمار ہوگی میرا چیز سستی ملے جا جا جی اشکار آ رہانا ہے اچھا کبوتا سستے ہو جاندے ہیں ٹھیک بھائی ٹھیک ٹھیک آج مکہ کھیڑ دے نی جے یار واری دن دے نی مینو واری دن راتی نی لبی ٹھیک جناب آج کھیڑ دے نا آج ویسے میرے مہمان آیا اینے ڈاٹسا ہویا اینے سپیشل میں مل ماستے تیسواستے درہ کال سایی پھر ملکات ہوئی پھر کی ووٹ پونا ووٹ نو چھاٹے ووٹ اسی مراہان نو دیاں گے مراہان شاٹے گا گنجا جاو تو ہندہ گنجا ہو یا ہندہ انجام آنے تیب بھائی گللان باتاں کرتا رہے دا سریع ہے اچھا چھا دے مووی بنا جو میں لگا ہندہ بنہ لیے راظرین بہت گف شاب ہوئی ہے کھانا بھی ہم نے کھالیا ہے وڑاہ ساتھ سے بھی فائنلی ہم نے گپ شاب کر لیا اور مختلف اپنے دوستوں کے آدھ ویوز بھی لے لی ہیں اس مہنگائی کے اوپر اور سیاست کے اوپر بڑا مزہ آیا ہے گپ شپ کر کے آمیر صاحب آئے ہوئے تھے ان سے گپ شپ ہوئی ہے زیشان صاحب وہ فون کر رہے ہیں ان سے بھی گپ شپ ہوئی ہے زبردست تو ناظرین اب آپ اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھتے ہیں ویلے مسروف اللہ حافظ